دوستو اگر آپ بھی روحیت شرما کو دنیا کا سب سے خطر نہ کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دوزار چوبیس آکشن میں جس سرفراز کو سب ہی نے کیا تھا دیکھ آپ اسی سرفراز کو بھارتی کپتان روحیت شرما نے بنایا آئی پیل اتحاس کا سب سے مہنگا کھلاڑی رات و رات پلٹ دی سرفراز خان کی قسمت تو آخر اب اپنی ممبئ انڈینز میں کھیلنے کے لیے روحیت نے سرفراز کو کتنے کروڑ روپے کی قیمت آفر کیے کیا گوچھ کیا روحیت نے بڑا کھلاسہ آخر کیسے سرفراز خان ہوئے رات و رات مالا مال کتنے کروڑ روپے لے کر سرفراز خان ممبئی کی طرف سے کھیلتے ہوئے آئیں گے نظر ان سب کے ساتھ ساتھ روحیت کا وہ دل جیت لینے والا بیان بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سرفراز خان اور یش اسوی جیس وال میں کون ہے سب سے خدرناک بلے باز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو تیسرا ٹیسٹ میچ ٹیم انڈیا راجکوٹ کے میدان پر تباہی مچا کر جیت لیا ہے اس میچ میں ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کو چار سو چونتیس رنوں سے ہرا کر سیریز میں دو ایک سے بڑھت بنا لی اس میچ کو آپ کو بتا دے کی بھارت کے یوہ بلے بازوں نے ڈیبیو کیا تھا بھارت کے سب سے یوہ بلے باز سرفراز خان اور وکٹ کیپر بلے باز دھروف جوریل دونوں بلے بازوں نے بہترین پردرشن دکھایا سرفراز خان نے تو اپنے ڈیبیو میچ میں ہی اتحاص رج دیا انہوں نے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ کے دونوں پاریوں میں ارد شدک ٹھوک دیا اس کے بعد تو چاروں طرف سرفراز خان کے ہی چرچائیں ہونے لگی سرفراز خان نے پہلی پاری میں چھاسٹ گیند کا سامنا کیا تھا ایک گگن چمبی چھککا اور نو چوکے کی مدد سے باسٹ رن بنائے تھے لیکن اس پاری میں وہ رویندر جڑے جا کی وجہ سے رن آؤٹ ہو گئے تھے سرفراز خان کو جب دوسری پاری میں بھی کھیلنے کا موقع ملا تب سرفراز خان نے ایک بار پھر اپنے بلے سے دہار لگاتے ہوئے بہتر گیند کا سامنا کر تین گگن چمبی چھککے اور چھ چوکوں کی مدد سے اڑ سٹھ رن ٹھوک ڈالے اور نوٹ آؤٹ رہے اس کے بعد تو ان کی بلے بازی دیکھ کر پورا ہندوستان خوشی سے جھوم اٹھا وہیں کپتان روہ چرمہ سرفراز خان کے بلے بازوں سے کافی پرباوت ہوئے انہوں نے سرفراز کی بہت تعریف کیا آپ کو بتا دے سرفراز خان آئی پیل دوزار چوبیس میں کسی بھی ٹیم میں نہیں بکے ہیں انہیں سبھی فرنچائزیوں میں نظر انداز کیا لیکن وہ ٹیم انڈیا کے لئے ڈیبیو کر ٹیسٹ میچ میں تہل کا مچا دیا ان کی بلے بازی دیکھ کر روہ چرمہ کافی پرباوت ہو کر انہیں آئی پیل ٹیم ممبئ انڈینز میں شامل کر لیا ہے خبر یہاں تک آئی ہے کہ اب سرفراز خان ممبئ انڈینز کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے خبر یہاں تک آئی ہے کہ سرفراز خان کو ممبئ انڈینز میں روہ چرمہ نے شامل کیا ہے اور انہیں شامل کرنے کے لئے کروڑوں روپے دیا ہے جس کا کھلاسہ خود کپتان روہ چرمہ نے کر دیا ہے تو چلیے اب ہم آپ کو روہ چرمہ کے بیان کو سناتے ہیں اکر کیا کچھ روہ نے سرفراز خان کے لئے کہا ہے روہ چرمہ نے سرفراز خان کے لئے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سرفراز خان کی قابلیت کو ہم جانتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ انہیں بلے بازی کے لئے آنے سے پہلے کچھ سمیں ملے ہم نے دیکھا کہ وہ بلے سے کیا کر سکتے ہیں سرفراز بہت شاندار کھلاڑیاں وہ بکھو بھی جانتے ہیں کیسے گنبازوں کے سامنے اٹیک کرنا ہے انہوں نے اپنی بلے بازی سے میرا دل جیت لیا ہے آئی پیل دوزار چوبیس میں انہیں سبھی فرینچائزیوں نے نظرانداز کیا تھا اس پر مجھے کافی زیادہ دکھ بھی ہوا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں دوسرا موقع ملنا چاہیے یدی سچ کہوں تو میں خود چاہوں گا کہ وہ میری ٹیم سے کھیلیں وہ کھلاڑی بہت کمال کا ہے اور یدی انہیں اس کے لئے پندرہ سے بیس کروڑ بھی ملے تو مجھے حیرانی نہیں ہوگی مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ سرفراز سے یہ اس آئی پیل کے سب سے مہنگے کھلاڑی ہو سکتے ہیں تو دوستوں دیکھا اپنے روئیت شرما کے بیان سے تو صاف نظر آنے لگائے کہ سرفراز خان کو سولہ سے بیس کروڑ ربائی کی موٹی رقم دے کر کوئی بھی ٹیم لے سکتی ہے اور یہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ ممبئ انڈینز ہی سرفراز کو کھیلنے کا موقع دے یعنی کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سرفراز خان اس بار ممبئ انڈینز کی ہی طرف سے کھیلنے والے ہیں لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے سرفراز خان اور یہ شسوی جیس وال میں کون ہے دنیا کا سب سے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دھنیواد